اسلام علیکم ناظرین سائٹ میں بھلیکار آہوائے ماں سگر ناجو امیر ناظرین چہہن جے جز جے خطب آرے معاملے تھے اہم ڈیولپمنٹ نظر اچن پہوں گزرلی غیر معمولی حالت انتے غیر معمولی معامل انتے غیر معمولی ملاقات دیسار میں آئی چیف جسٹر پاکستان جسٹر کازی فائز عیسیٰ صاحب صاحب ملاقات کئی وزیراعظم شہباز شریف صاحب آہونا ملاقات کھاں پوئے ایک بیرو بیر فل کوٹ جو ازلاس تھے ہو جہاں پوئے ناجو امیر حکومت انکوائری کمیشن جو اعلان کئے ہوا ہے آئے انہاں کھاں پوئے ٹی او آر سے والے صاحب وفاقی کانونوارے وزیر صاحب جی پریس کانفرنس پر سام ہو آئی وزیراعظم جی چیف جسٹر صاحب ملاقات کھاں پوئے جے کے ڈیولپمنٹس تھے ان پوئے اس آگے نظر اچھے پہ اود ہینا انتہائی اہم مامرے تھے نرگو حکومت پر عدلیہ پڑا تمام گھنی بھئی متحرک نظر اچھن پہا نتیجوں چھان کرن دو ہینا مامرے جو اڈیو کے پروگرام میں انہوں تے فوکس کندہ سے نظام عدل جو جو کوئی بہران آئے ہی بہتری ناوٹی میں دو حالت ان کے یا انہوں جو نتیجوں کو جبیو نکرن دو انہوں تے پڑا گفتگو تھی دی جو کہ ٹی او آرز بدھایا پہ ونین حکومتی انکواری کمیشن جا ٹی او آرز شاہوہے قابل قبول ہوندہ انصاف جو والی ساگال تھے پہی تو خود منصف ان وقت انصاف جو اوسیڈے میں آئیں انصاف جو گولہا میں نظر اچھن پہ آ انہوں کے انصاف ملن دو یا نہ ملن دو ہی فیصلو ریٹائر جج صاحب جی حتہ میں آئے آئیں انکواری کمیشن جو جنہی ذکر اچھت ہوتا وہاں سب نکے ضرور یاد ہوں دو انکواری کمیشن جی اکڑی درگی تاریخ اساموٹ موجود آئے نظام جو حصول نظام جی امیدوں آسرا آئیں انکواری کمیشن جی تاریخ ہے انہ کے ایڈیو کے پروگرام میں ایسی فوکس کنا سے جو کو پینل موجود آئے انہیں تو تاروپ آسا کریں اس مکہ ہے جو کے پینل میں جوائن کیوا ہے ناظرین سندھ ہائی کورٹ بھار اسوسیشن جا پریزیڈنٹ آئیں سرفراز علی مطلو صاحب موجود آئے 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 آ ہاира لوگھو گفتگو کر لوگا ہاں پریزی mier بیشن وہ پڑھن پریزیڈ نزی پڑھتے ہو آئے 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 آہی آئے آئے آئےiling بنور سام خاص کر سے نیان ہو آر کوئی آئے 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 پر رح وار Pawدل موجود آئے 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 maggوقح ل Chile جو چارفرم آئے 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 رجزیاں ججات مو بادری آئے آ انہیں جی حوالے ساں انہیں انکواری کاؤن تمام ضروری کیا اس وقت اب سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کے انہیں لیٹر لکھتا ہوا اور پرائم میسٹر اینٹری جس اپاکسان جی ملاقات کیا انہیں جی کے انہیں لیٹر سامنے جی کے شہیم آن دیو انسام ہو وہ تمام آن سینڈیٹو و ان سیریز انہیں کے کڑو فورم جی کو آسو ایڈریس کردو دائرہ تا جی کریں تو پھرم کورس ہو موٹو نوٹس پھٹے تو انہیں میں کورسٹن اپ فیکس تین دو تو کورسٹن اپ فیکس سے اٹھائے تینکر دی نمبر بے ہوتا انہیں جوڈیشری جب مانوں جی کو آسو وہ کمیشن جی کو آرہیٹ کرے جی کو اٹھائر ہو جی جی کو رہے ہو جی زائرہ انہیں وزیق خبر ہون دیا وہ کو انہیں پانچوں جی کے فیکس آئیں جی کے لیٹر سمیں جی کو آسو جی کیوں مانوں انہیں تے انکاری کرے فائنڈکس دے تا انہیں جی تدارک کیے کہ جی آئیں چھوٹا ہی تمام بڑھو مسئلوہ آئیں جوڈیشری جی انپیننس سے مسئلوہ آئیں جوڈیشری جی انپیننس سے کامپروائز نہ تو کرے تھکے پر ایو بیٹھو بیوائے تا ماضی میں جوڈیشری جی کو آسو گورمنٹ کے تبدیل کرنے جو جی کو کم پانچے کولے کھائیں ہو انہیں جی کریں یہیو کرائیسز پہ داتی ہو تا جوڈیشری جی کو ایکسٹر کانسٹوٹیشنل رول جی کو آسو پانچے کھائیں ہو انہیں جی لائٹھ میں اور جوڈیشری جی کو آسو یہ یہ انہیں جی دیٹرمنٹ کے ہو انہیں پولیٹکل رول جی کو آسو جی کو پانچے ہٹھ کھائیں ہو انہیں جی نتیجے میں یہ شہیوں جی کو آسو ڈیو لپ چیوں یہ شہیوں کنٹینوز لی جی کو آسو بریوہب چیوں انہیں جی سیسلے میں جوڈیشری جی جی کو آسو انکیننس مطافر تھی یہ سلسلو کافی عرصے خاندوں پر ہوتے ہیں انہوں نے تاہاں کے خبر ہوندی پر فارمکیب جسل سجاد علی شاہ جو پٹر عویر شاہد اگواسے ہو انہوں نے کانیو سب تو شروع تھی ہو جوڑی شریری جی کا انپینڈنسی وہ کچھ ججز وہ کمپرومائز کئی انہیں جی کرے جی کوہ سو موجود کرائیسس خاندوں پر ہوتے انہوں نے لائٹ میں جی کریں کمیشن کے جا جی کوہ سٹریو آر تنال وکی کیا ہوئی جن انہوں نے سجے مام لے کے جی کا ویداؤر جوزکشن دکھوا تو سجدہ رنایا جے کہ سپریم پورٹ کے اکسیاری کو نہ ہو وہ پارلیمنٹ جو میمبر آئین جے آرٹکل سسٹی تھری ٹو سری ٹو تہاں جے کریں اپا کوسٹین اڈس پالیفکیشن کامز وہ سپیکر ریفرنس مقلی دو ایلیشن کمیشنہ پاکستان کے ایلیشن کمیشن پاکستان جو فیصل ہوں دعا وہ فائنل ہوں دعا انہیں جے کرے وہ پارلیمنٹ جو پاورات پانے میمبر کے اٹھائے پر پارلیمنٹ جو میمبر تھا انہیں جے پاس میمبر تھے ہی نا پرائم میسرس کے بیٹھائے ہو انہیں جے کرے یہ کنٹیونس لی جہاں کو جوڈیشری پولٹس سائیز تھی انہیں جے کرے یہ ایشیوز پیدا تھے ہاں ہم یہ سیرس ایشو پیدا تھے تمام بڑو ایشوہ انہیں کے ایڈریس کرنے تمام ضروری ہے چھیک تمام بڑو ایشوہ انہوں کے ایڈریس کرنے تمام ضروری ہے پر چھا ہی جے کو ایکسپیکٹ کے اپیونین جے کے امیدوں لگائے پیونین چھا ہوں انہیں موجب ریزرٹس سامو ہوں دا سرفرہ ساب ہمیں چھا چاہے مندو حکومتی جے کے ٹی او آرز سامو اچن پیا اوہے قابل قبول ہوں دا آئیں انکوائری کمیشن سے والا سنجی کرے سانے سنتا درگی تاریخ نظر اچے تھی آئیں اچھ سا ہندر ہوا تاریخ نظر نپایا چھے انکوائری کمیشن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے آتا ہوں گی مہربانی تاں موکھولنو ماں سیکریٹوی سندھائی کورڈ بار اسوسییشن جے ایسیت ساں اینکلے کانون جے تالویلنی جے ایسیت ساں اینہ ماملے کے نیائے تھی سنگین نویت جو دسانس ہو جہاں پوری قوم بھی نہ کریں جسے تھی مرسطر زمین گھمرو صاحب سائیں گی یہی دیالتی بیسیکلی دیسو ہر ایک سے داہے میکنیزم آئے وہ میکنیزم چاہے تھا وہ تمہیں ہو جو یا نہ ہو جو میکنیزم ہو جو نہیں تھا کالٹرنیٹ تیزتے بھی اندھائے ہو وہ ایکسٹرہ رول ہوگا ہے کہ یہ دارے جو مثال تو رہا کمانو سانجے داہلت اندام خواب متفق نہ ہو جاتا چاہاں کا پرلل پورٹ اٹھائیں دو انہیں نہیں ادالت ان کے بہتر برانو آئے ساگی طرح جہ کا کمیشن آئے گورنمنٹ جو آئے ادارو آئے وہ لاو جے تحت وجود میں چاہت ہو کہیں کہ مقصوص کامجل آئے انہاں جہ کا بھی کمیشن اپوائنٹ چاہے وہ سپریم پورٹ جو رٹائر جیجی ہے انہاں میٹنگ میں تائین سے آئے کو انڈیپیننٹ جورت مند جیج ہو جیجی ہے جہ کو انشاہتے قاضی فائل ویسا صاحب کو اٹھائی سانے تھے کمیشن جی رپورٹ دینی جہ کا الہی سنگین کس میں جوں فیکس کھولیوں انہیں جو آفٹر مہتان جتو یہ مسلسل جہ کو حلیو جہ کو تسلسل وہ انہیں کاروائن جی کڑی آئے لہٰذا یہ تمام ضروری آئے ایساں عدالت انجے مکمل طور آزاد جنہ جی کے یقینی بڑھائیوں انہیں جے لائے بار چاہے وہ سندھ آئے کورٹ بار یا کراچی بار یا جو تمام باروں ہو جانے وہ ایساں متفقہ ہیں تکہرو بسانکے سے پٹنوں پوندوں عدالت آزادی جی لائے ایساں کو ضرور بٹھنا سے انشاءاللہ انہیں شہر کے یہ ہندہ آئے نہیں کیا ہندہ سے ہندہ میں وقت ہے سانکے اس کو ٹھو عملہ ہے اموری حکومت وجودہ میں آئے وہے بے سانساں گرد سویل فوسائٹی پانا کافی انہیں معاملے تھے سوچے تھی پئی انہیں معاملے جے بارے میں آئے تشویش آئے انہوں میں یہ سب شئیوں ملی جلی انشاءاللہ ایک لو سٹھو ریزلٹ آئے نہیں کرتا وقت جو بھی تیمیس جائے ہی وہی وقت آئے جنہیں خط سام ہو جائے تو جنہیں سپریم کورٹ پوینج جید صاحب جے جے کو انہوں کے موطل کئے ہو ہیں انہوں نے پیسنے کے سائٹ کرے انہیں یہ گال کا کئی ہی واسسا ہی واری انہیں جید صاحب جے کوئی انٹرریو دو چاہے جے کو انہیں جیدن کے بارے میں یہ سب شئیوں جللہ ہیں انہیں کبیسا دیسنوں پاہندو تا کہڑا کدام کھڑا پاون جیدن کرے یہ جے پورن یا جہے کی ہی تیونتا انٹرریفیرنسز اندالت نظام انہیں کئے ختم کرے یہ انٹرریفیرنسز ہے جنہیں ضرفکارلی بھٹو صاحب جی شہادت انہیں انٹرریفیرنسز کڑی ہے شاکان یہ انٹرریفیرنسز مناسب طرح ساں روکیوں نہ انہیں جے کرے مختلف روپ مختلف وقت میں مختلف ایجنڈان انہیں انٹرریفیرنسز انہیں وقت یہ کافی ہم سفظائی کندرر ایک اعمال ہویا سپریم کورٹ جو انہیں پرانے داغاکھے تاریخی ورکتوں جو ہم بھٹے صاحب کے انہیں ڈیکلیریفیرنسز کلیریفیرنسز سپریم کورٹ بھٹی صدارتی ریفرنسز بھٹے صاحب جو آیا کہیں پہ انہمیں حدث دل دو بھٹے صاحب کے انصاف جو گو ٹرائل نہ میلے گئے انشاءاللہ ٹی و آر سے سامو نہ آیا ہن کل پریس ریلیز ایشو کئی آیا ہے سپریم کورٹ ہے ایک دو پھل کورٹ جی میٹنگ تھی وری فل کورٹ جی میٹنگ تھی وری فل کورٹ جی ریفرنسی ہے گورنمنٹ جو بھی وہ کیبینٹ میں بنجنو آئے ہوتا ہے ڈیسائیڈ چاہنا کچھ شئی ہو جانا پری میچ چو رنن لہذا مناسب نہیں تو تو نہ گیسا کمنٹ کہوں تو وہ درستان یا نہ ہیں پر سرفرا صاحب انکوائری کمیشن جی کا جوڑی وئی آیا ہے انکوائری کمیشن جی جی کا تاریخ اسی نیسوں تھا اوہا تو اتسا ہی در کونے ہاں سمجھو پہا تھا ہنے سپیسیفک ایشو میں ہیں جی ہمانا جانا آیا ہوتا ہے ہکڑو تسلسل لائے ایڈن واکن جی ایساں کے مسلسل اکڑے جی کے ریٹھو بنجے تو تسلسل میں نظر اچن پہا تھا سپیسیفک ایشو پہا تھا ہنے کو بہتر حل نکرندو ہی کریسس ختم تھیں دے والی سوپیا پرانے طریقے ساں جنجی تاریخ اتسا ہی در کون ہیں سو کازیفائیزیسا صاحب رپورٹ نے وہاں بھی کلی انکوائری کمیشن نے سپریم پورٹ جو پلو جا جی سٹنگ جائجے انہا جی ریٹھو جسٹیس آئے وہ پاڑا انہا وہاں رپورٹ جی کے فیکٹس ہوئیوں انہاں بہادری ساں پا جی سب ای فیکٹس سامو آنے کوئٹا سانہیوارے واقعے جی میں کافی سارا سانجا وکیل شہید کیا انہا میں کیوں 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 کی مختلف ایلیمنٹس ایلیمنٹس پر کہوائے جہاں جی کرے ہی نتیجیوں سامو آئے ہیں انہیں کے رکن جاکتاں برتا رہے ہیں تو وہ رپورٹ آئے اصل گال یہ آئے تو جی کریں کو جورت مند مانو انہا کمیشن کے ہیڈ کن دو چاہے وہ حکوم آنے ہو جائے یا گھن مانو جی کمیشن ہو جائے تو موکے انہا گال جی یقین دہا نہیں آئے تو سٹھی رپورٹ جی کا زخیم کنکلوسیو رپورٹ سامو ہوں جاکیر ضمددار آئے ہیں انہوں کے کیوں روپے سکتے ہیں ٹھیک کورن صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں میری آواز آپ تک پاہش رہی ہے بتائیں جی کورن صاحب میرے ساتھ سرفراس مہتلو صاحب ہیں سیکرٹری سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن ضمیر گمرو صاحب ہیں میرے پاس سینئر آئینی ماہر ہیں آپ کیا کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو ایک بار پھر سے ہمیں نظر آرہی ہے کہ عدالتی محاص بڑا گرم ہے حکومت بھی اس پر متحرک ہوئی ہے عدیہ بھی متحرک ہوئی ہے آپ کیا نتیجہ آتے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کا دردہ جی میں نے آپ کے دو اپنے پینلسٹ کی گفتگو میں نے سنی ہے جسا انداز کچھ میں سمجھ میں بھی آگئی ہے زیرہ جون کے سندھی لینگ میں نے گفتگو تھی لیکن مجھے سمجھ آگئی بڑے بڑے صحیح رائے دی انہوں نے لیکن سب سے بڑی اہم بات جو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو یہ بہت سیرس کیس ہوا ہے اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آٹھ جل ہیں ان آٹھ جلوں میں سے چھے جلوں نے اپنے چیپ جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپنے چیپ جسٹس اس پر عدم اعتماد کیا ہے کہ آپ ہمارے فیصلوں میں مداقب کرتے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں آپ نے فیصلے چینج کروائے ہیں یہ ان پر عدم اعتماد ہے لیکن اب یہ چھے جلتوں ہیں ایک ٹھیک اور لکھ کر دے لیا لیکن ساتھے جذبی ہیں گل اور نظیب صاحب وہ خاموش ہیں وہ غیر جاندار ہیں اور وہ خاموش رہے لیکن ان کی خاموشی سے بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہیں لیکن اب ان کو سمجھتے ہوئے یہ بڑا معاملہ بڑا سیرس تھا لیکن انہوں نے انہی جیٹری فوری طور پر انہیں فل کورٹ کا ہی لاس طرف کیا اور اس میں ان کے رائے لئے ان سے اور انہوں نے بہت اچھا قدمی اٹھایا اپنے گھر پہ انہوں نے یہ چھے جز بھی اسلامہ دہائی پورٹ کے جو باقی دو جز ہیں ان سب کو آٹھ جزوں کو اپنے گھر پہ بڑھایا اور ان جزوں نے کھل کے بات کی ہے چھے جزوں نے کہ ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے کون سے انہوں نے دباؤں ڈالا یہ بہت سیرس کیس ہے یہ معاملہ یہ پورا پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہی ہے یہ عدلیہ کو مفلوز ہو گیا ہوئے ہیں ابھی دیکھیں کہ جنفکارلی بھوٹو مرہوم کا کیس بھی آنریبل چیف جسٹس نے بڑا اچھا فیصلہ کیا اور اس کو بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بھی بقیادہ دباؤں کے تحت فیصلہ آیا اور جنفکارلی بھوٹو صاحب کو ناق سزا دی گئی لوگوں نے وہ بھی محسوس کر لیا ابھی تمام جو معاملات دیکھتے ہوئے اب جو انکوائری کمیشن جو کل وزیرادل صاحب گئے وہ ٹھیک ہیں ملک کے چیز اکسیسٹیو ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں اب ان کے وہ گئے ساتھ لے گئے انکوائری کمیشن ہی بنتا ہم میرے دوست نوی بھرائے کو زیادہ دیکھ لے گے جہاں تک میری ناکس رائے میں جو انکوائری کمیشن کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ ایک ڈسٹکل رسیسن جلد کے برابر ہوتے ہیں اور جب ان کا کوئی فیصلہ کوئی زیادہ اہمت نہیں ہوتی یا تو ایک بہت بڑی اپر کلاس کا جو ڈیشنل کمیشن بنایا جائے جیسے کہ عمران خواہ کے مطاربے پر ایک بہت بڑا کمیشن بنا تھا الیکشن کی انکوائری کمیشن جس کے سربراہ اس وقت کے چیز جسٹس پاکستان ناصرور ملک تھے اور تین جز بیٹے تھے ایک بہت بڑا ایک کمیشن بنا تھا اسی طرح عمران خواہ صاحب کے دورے میں انہوں نے ایک لندن کی جو ایک کمپنی تھی جو نیب سے پس سورہ کلوڑر ڈالر لے گئی تھی اس کے خلاف جو کیس بنایا تو عظمت سعید بنے چیز وہ بھی ہائی سپرم کورٹ کے ریٹائر جن تھے انہوں نے ایک مزاق کے طور پر رپورٹ لکھی یعنی مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ سپرم کورٹ کا جسٹس عظمت سعید کیا رپورٹ لکھ رہا ہے کہ جی میں تو مرکلا کی گھر میں دائیں بائیں بیٹھا ہوتا ہے مجھے تو گیڑڑ کی آوازیں آ رہی تھی یعنی رپورٹ لکھ رہا ہے آپ نے قوم کا پیسہ پر بات کیا آپ نے ایک بینہ سارا کیا رپورٹ یہ لکھ رہا ہے کہ مجھے تو گیڑڑ کی آوازیں آ رہی تھی تو گیڑڑ کی آوازوں کو اشارہ کس کی طرف تھا وہ آج تک سامنے بات عظمت سعید نے انکوئری پٹی کمیشن بنی کچھ بھی نہیں بنا وہ گھر چڑھا گیا مجھے نے پوچھا بھی نہیں اب یہ جزوں کا جو معاملہ ہے بڑا سیرس ہو گیا ہے اب عظمت سعید صاحب کو لہور کے لیسکو میں پترہ پترہ دا کے بیش دا کے کوئی برازت ملی ان کو کاسے ملی تو یہ ساری چیزیں اب عوام دیکھ رہی ہیں کہ یہ تنی بڑی بڑی سزا ہے تو ان کو مرات مل رہی ہیں ترہائیں مل رہی ہیں پیرشن مل رہی ہیں تو وہ عوام کو کیا رلیف دے رہے ہیں عوام کو کیا فیصلہ دے رہے ہیں وہ لوگ تو یہ ساری چیزیں ہیں اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چیز جسٹر آلنٹ بڑے بڑے فلاسفر ہیں وہ اس معاملے کو اپنے لیول تک اپنے چیمبر تک محبود رکھیں انکوائری کمیشن بننے سے پندورا بس کھل جائے گا اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں جن کے ساتھ ماضی میں بات جا جو لوٹائروں کا گھر چلے گئے ہیں وہ بھی آکے انکوائری کمیشن کے سامنے اپنے بیانات میں فانا شروع کر دیں گے جو ملک اچھا نہیں چلے گا ہمیشہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ ملک کے وفات میں ریاست کے وفات میں انہیں مداخل کرنی پڑتی ہے پینٹاگون قدم قدم پر مداخل کرتا ہے اسی طرح انڈیا کی جو سپرم کورٹ ہے اس پر راہ کا مکمل کنٹرول ہے وہ تو خاموش ہیں بہت نہیں بہتے کیوں بڑے بڑے اہم کیسزمن کی مداخلت ہوتی ہے عام جو ہوتے رہے ریز گرڈٹ ہے وہاں ان کی مداخلت نہیں ہوتی یہاں جزوں کو بتایا گیا کہ ہمارے قدم قدم پر مداخلت ہوئی تو انہوں نے اپنے آئین کے آرٹیکل دکیٹ ہے جس کے حرف اٹھایا ہے اس میں کہا تھا ہم کسی کے دباؤں بھی نہیں آئیں گے تو انہوں نے اپنے حرف کی راورجی کیا وہ سٹیفہ دے رہے تھے انہیں یہ تین سال چار سال دو سال تین سال کے بیٹھے جب وہ دباؤں ڈالا گیا بقول ان کے تو انہوں نے استحفہ دے کہ گھرڈٹ کا جارہا تھا کہ وہ نہیں ہمارے پر دباؤں ڈالا جیسے دور ہائی کورٹ کے جس نے شاید پریز نے استحفہ دے دیا کہ نہ نہیں میرے پر دباؤں میں نہیں کام کر سکتا وہ گھر چلے گئے تو یہ اسی طرح سے ان کو بھی چاہیے تھا اچھے جنہوں کو کوئر دباؤں پڑھنا تھا ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم اعتراض کرتے ہیں ان کا لیکن آپ خموش کیوں رہے ہیں آپ نے فیصلے دباؤں میں دیئے ہیں تو آپ نے اپنے حرف کی اقلاق برزی کی ہے تو یہ سب چیزیں عوام بھی ان سے پوچھے گی کہ جناب آپ نے کیا کرتے رہے تو یہ معاملہ اچھا نہیں ہے کمیشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو انکوائری کمیشن کی کوئی بہہمیت نہیں ہوتی یہ ایسے ایک وہ ہوتا ہے کہ چاہ سے پوشی کر لی انکوائری ہوگی انکوائری ہے بیٹھ گئی اداروں کو دمائی ہے وہ رپورٹ لکھے بیجھے گا یہ حمد کوئی اصلاح دباؤں جنرامہ یہ جھوٹ بولتے ہیں حمد کبھی نہیں کہا ان کو تو اسی طرح سے یہ معاملے میں چیف جسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ چیمبر میں بیٹھ کے اس کو حنات کو دیکھتے ہوئے کنٹرول کر لیں وہ بڑے سناسور جہزیں ہیں پاکستان کے چیف جسٹر جو ہیں اور وہ معاملے کو سمجھ آئیں گے دیکھ لیں کہ انکوائری کمیشن سے کوئی فواہ نہیں ہوگا چی کونسا پوائنٹ ٹیکن اسی آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوئے زمیر گومنو صاحب چھات سمندو انکوائری کمیشن سا پینڈورا باکس کھلن دو ریزلٹس بہتر سامو نہیں دا چیف جسٹر صاحب کے پینچے چیمبر تا ہی مامرہ محدود رکھنے کا بنا وہاں چھات کینے سو پیا عدالتی فرنڈ تا جہ کو دفاع ایکسپیکٹ پہ ہونے اوہو چھونا پہو سامو جے ایک لو رو بس جھ کو ریسپانس اتا کھا ایکسپیکٹ پہ ہونے انہوں والے سا خانچیاں بہوا ممبودہ انڈکی کییں پہلے سوباں زمیر گومنو صاحب زمیر صاحب زمیر صاحب مجھے رابطو امہاں تے کنیج آواز پہنچے پیو ناظرین رابطو منھ کر دے تھے یا کوشش کیوں تا زمیر صاحب سے بھی رابطو کرنے جی سرفر صاحب اما چھا چمندو کونر صاحب کے پانبود ہو تو کامر صاحب جے جکو رائے آئے کابل احترام آئے اس طرح کانوندان کے سطح یا جال کے انداز سے شئیوں جیسی تائیں ترنسپرنسی نہیں دی شئیوں منظر پہ نہیں دی اسی تائیں ہمیشہ جرم اندھارے میں تھی دو ہے تاریخی میں تھی دو ہے روشنی میں تھی دو ہے جی کرے شرین کے تاں کے روشنی میں کھڑے چنو پوندو جی کرے شرین کے روکنو آتا ہے تمام ضروری آئے بھلے حقایت کے سامنوں اچھا جہاں کے اچھے بیان دیا نا یا ساگیے طرح جیے کامر صاحب یا گال کہی جی کو مانو یہ جانے اندھو پانا ساں کر دو یا گال انہ سوال جو جواب بکھنی تو تمہیں ایترہ سال جی کے غلط فیصلہ کیانو جو انہیں جو ذمہ دار کے رہے جی کرے کہ جی جو کم آئے انصاف جو گا آزاد جانا ساں فیصلہ لیا جی کروں جو فیال آزاد نہ ہے انصاف جو گا فیصلہ لیا تو کرتا گئے تب وہ ہونکے پانچے منصفق ہوں الگ چند گوچے ہی روزگار جو جگہ ہونا ہیں جی تیمانو گئی پانچے روزگار کرے ہی تمام والی ذمہ داریہ جی ملک جو عدالت انظام ٹھیک نہ ہو گواہے وہ ملک بکا خطرے میں ہو گیا ہے تہاں جا جی کی بیا ادارہ ہیں وہ اترہ اہم نہ ہیں چاکرن پورے معاشرے کے پانچے ٹریک تے رکھنا واری جی کا شہ آئے ہوا کسوٹی جی تورت عدالت انظام ٹھیک سانجا قانون ہن یہ معاشرے جی کسوٹیوں آئیں تہاں مانون جی معاشرے جا فرد ہے بیساں کی ہیں تعلق جوڑی دا کی ہیں پیشنی دا آئے انہاں کسوٹی تکھے سٹین کے پورو رکھن میار برابر کرن عدالت ان جو کم آئے جی کسوٹیوں سانجیوں میار استعمال کرنے وارا ٹھیک نہ ہوں دا تب وہ ہر مانون ڈسورینٹ سن دو پانچے پانچے رستان دو ہٹے ایوین اسان جی معاشرے میں جی کہی لا قانونیتوں یا بے دیانتیوں جو زور آئے انہاں جو بھکڑو بچہ رہی ہوئی آئے تکتورے توریندر جی کو آئے وہ بے ریا اور نہ ہیں وہ جی گرے ہیں بے ریا ہوں دو مانون پانچوں حدہ میں رہی کم کندہ لہذا تمام ضروری آئے یہ شہنٹوں پر دو کھڑیان کھپ ہے آئے عدالت ان کے آزاد شہنگورج ہے بار پورے پاکستان جی اسا بے کل ریٹورڈیوں ہیتے میٹنگ کئی سے کراچی بار سبھانے جنرل باڈی کال کئی آئے اسلامباد بار ریٹورڈیوں میٹنگ کئی باقی باروں بھی انہتے متحرک آئیں آئیں متفق آئیں اسا کہ کہڑو بے قدم کھڑنوں پہ ہے کتری بھی قیمت ادا کرنی پہ ہے انہیں شہن جی یقین دھیانی کر رہے ہیں تمام ضروری آئے تو عدالت کو آزادی ساں کم کر رہے ہیں مجھو خیال آئے کمیشن جو کم کرنے کے سزا جنرل نہ ہے کمیشن جو کم آئے حقائق سامو آنے ہی حقیقت آئے ہیں ہی الزامن میں کتری صداقت آئے انہیں جے ذمہ دار کر رہا ہے تو انہیں جی سزا جنرل نہ جنرل یا آئے حکومت آئیں عدالت جو کم وہ جنرل رپورٹ سامو ہوئی دی تو انہیں عدالت بھی پاہن جو کاروائی کن دی حکومت بھی پاہن جو کاروائی کن دی زمیر صاحب مجھو آواز آمان دیں پہنچے پہو عواموں کے بدھو پہا زمیر گمرو صاحب مجھو آواز آمان دیں پہنچے پہو آچھے دو بالکل زمیر صاحب کمر صاحب کے مابود ہو سفراز صاحب کے مابود ہو کمر صاحب جی کہا رائے ہوئی جی کو انتہائی اہم احساس مامرو آئے بہتر ہو جی آت انکواری کمیشن جی بجائے جی کہنے شو موٹو ورطو ونیا یا چیف جیسیس صاحب انہوں کے پینجے چیمبر بڑھتا ہے مادود رکھانا چاہ کانتا ہے انکواری کمیشن سا پینڈوڑا باکس ضرور بلندو رکے گھربل نتیجہ نمی لندہ آمان گریہ کے ہوتا پینڈوڑا باکس کھلان کھلان گھر جی جی کوئی آسو مادود میں اسٹر بسمنٹ کے پانجو کندو دائی حکومتوں چین چہوں یہ خود کرائی ماہ انہیں جی بھی انکواری کنگو جی مادود میں جی کہ عوام جو رائیٹا کانسٹوکیشن میں وہ حکومت کے چین کرے یا وہ حکومت کے آنے مادود میں اسٹر بسمنٹ اور جیوڑی شریف جی کوئی آسو حکومتوں کی تبدیل کرے تو کوڈ آڈر انہیں جی بھی انکواری کنگو جی نا جی جی کوئی آسو جی کوئی ترسل چلا انہیں میں کو جی کوئی آسو جی کوئی آسو ویلنگلی جی کوئی آسو انہیں میں پرائی مستر تندیل کیا رہا انہیں میں گورنمنٹ کے دیس سبلائز کی ہوئے ہو انہیں خواب کو سوو موٹو ایکشن بے ذریعے ایڈمیسٹیشن کی حلائے ہو ایزیکیٹر میں انٹرفیرنس کئی ہوئی پارلیمنٹ جی کمن میں انٹرفیرنس کئی ہوئی انہیں جو کسے تدارک کرنے گو جے ماضی خان کسے شروع کرنے گو جے یہ کو ہاں سلسلو شروع نہ تھیوا یہ کنٹیننسلی گھنے وقت آسو پی خان جی کوئی آسو سلسلو شروع ہو انہیں جو جی کوئی آسو ہاں جو موجود صورتحال تائم پورت ہوا انہیں جا جی کے کارانہ ہن میں ماضی میں ہی گول نہ پواندہ انہیں انپاری کمیشن نہ انہیں جا جی کوئی آسو تی او آسو ماضی میں رول رہا ہوا انہیں میں جی کوئی حکومت انہوں نے تبدیل کیوا کہڑی سادس جے کرے جی کوئی آسو کتھا سادس چون کیوں عوام جو جی کوئی حکومت کرنے جی کوئی حق کا انہیں کے ایروڈ کرو ہو انہیں کے جی کوئی آسو دی سٹیبلائز کیوئے ہو ایڈکیٹر میں انٹرکیرنس کی وئی سوہ موٹو جی ذریعے جی کوئی آسو فندامنٹل رائیز جی کوئی آسو ایک ہائی کوٹ جی رضی دکھانا ہے سپریم پوری جی رضی دکھانا ہے وہاں جی رضی دکھانے جی کوئی سپریم پور پہنگوڑت کری ہے ان جی کوئی حکومت فندامنٹل رائیز انفرسمنٹ آہو پراونچال رائیز کا انہیں کے ترس نلس کے ہوئے ہو ہائی کوٹس کے جی کوئی آسو انہیں جی بھی انپینڈنس کے جی فاظو ختم ہوئے ہو انہیں جی بھی انکواری کنگوڑ جی مجھے خیال میں انکواری کمیشن جائے جے خواہس ہو جب وہ ٹیو آر سائن وہی وسیع کے آئے ہیں تب وہ صحیح خبر پہن دی ہیں جوڈیشری میں اپائنمنٹ کیوں تھیوں؟ انہیں جی بھی جے خواہس ہو ماضی میں جے خواہس ہو انکواری چانگورجے تو وہی اپائنمنٹ سوبان جے برابری ابنیاد سے کون تھیوں؟ اسلامباد ہائے کورٹ میں پیس اوبن برابری اپنے ہوتے اپنے ہوتے ہوئے تھوں اینے سب ایشوز یہ کوئی کوئی کی اکت module بنای سکتے تو موجود ہے کہ اکرائی سکتے ہیں انہیں ختم کری سکتے تو انہیں جا کارنہ یہ کوئی 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 آج ہوجانا ہے تو اجے شہر ماضی ہے کہ یہ کارنہ نے کھاتے میں نہیں دی کاملہ موجانا ہے یہ شو سیحان پر ایسا ہم تاہان جے کاغی ہو تو انہیں ایدر اسم سا کرتے ہو 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 لگا رہے ہیں تو یہ تو بہت انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو کہ نامناسب ہے اور باقی سیاسی پارٹیاں بھی اس کو مسرد کر دے گی ایک پارٹی مسرد کر دیا ہے لیکن شپرم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کو ان چھے جزوں سے مشورہ کنا چیز تک کیا ہمیں حل بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ پہلے ان سے بات گھر پر سے بلایا ان کو افتار اچھی کروا دیا ان کی لیکن برحال یہ تو ان کو چاہیے تھا ہے کہ جناب آپ ہمیں رائے دیں آپ نے خطو نہیں دیا ہم آپ کے ساتھ کھڑیں انہوں نے کھل کے بعد کہ یہ کل سیپرم کورٹ پاکستان کے گھر میں بیٹھ کے چیف جسٹر کے سامنے انہوں نے کھل کے بتا دیا ہے سب آفدی ریکارڈ سب کچھ بتا دیا انہوں نے تو آپ وہ یہ کہیں گے کہ جناب آپ سب کچھ بتا دیا آپ نے لیکن حل بتائیں ہم کمیشن بنائیں یا آرٹیکل ون ایٹی فور طریقے تحت ہم اس کا عز خود نوٹس دیں کیا لیں اب ہمیں رائے دیں تو آپ ان کے رائے کے مطابق کوئی کوئی راستہ نہیں کر رہے وہی متاثری تو چھے جازی ہیں نا تو یہ ان سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور بھی بڑے بڑے مجنری جاز ہیں بڑے کاولتری جاز ہیں وہ بتا دیں گے ہم کیا چاہتے ہیں آپ ان کے ان کے مشاوت کے بغیر یہ کمیشن بنا دیں وہ بھی کسی ریٹائر جاز کو نوکری مل جائے گا اس کو چھے ماہ تو فیصلہ نے دائے گا وہ چھے مینے تک ایسے کیس لٹکاتا رہے گا میڈیا ماتا رہے گا تو یہ نہیں بات بنے گی اس پہ ہمارا الیکشن جو ہے آج فرور یہ بھی متاثر ہوگا وہ بھی پہنچ جائیں گے ہماری اتنا کے مطابق وہ بھی جا کے پیش ہو جائیں گے کہ سر ہمارے ساتھ کیا رات کو کیا دیتی ہے تو یہ بلا وجہ کمیشن بنا کے پاکستان بر کے سارا عدالتی نظام سب کا یہ پندورا بہت سکول دیں گے تو یہ اس کا ضرور نہیں ہے یہ چیف جشن پاکستان کو چاہیے کہ خود آج خود نوٹس دیں ہماری رائے کے مطابق اپنا آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کے طرح قدم قدم باتے یہ آج خود نوٹس دیتا رہے ہیں تو اب یہ طرح بڑا کیس آگیا آج خود نوٹس دیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کر دیں کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے ہمیں سن لیے بات اور ہم نے جن داروں کی طرف انہوں نے اشارہ دیا ہے تو وہ ان کو بقیدہ ان کیمرہ ان سے انٹریو دے لیں تو یہ بتا دیں کہ کس پوائنٹ ایٹیو سے آپ نے ان پر دباؤٹ آدھا کیا بات تھی تو وہ بتا دیں گے اور آپ اس کے بعد فیصلہ کر دیں گے حلا ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کی ضرورت نہیں ہے کمیشن بنانے کی ٹھیک آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کمیشن بنانے کی زمیر صاحب ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹی او آرز کو مزید وسیع ہونا چاہیے آپ اس پر کیا کہیں گے کیونکہ پہلے جو کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں یہ کہا گیا ججز کے کانڈکٹ پر بھی بات ہوئی یہ بھی بات ہوئی کہ ٹائمنگ کو لے کر بھی بڑی باتیں ہوئیں اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ہوئی کہ اب جو بڈن آف پروف ہوگا ان الیگیشنز کو لے کر وہ بھی ججز کے اوپر ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی او آرز جو اس وقت سامنے آنے والے ہیں وہ قابل قبول ہوں گے سٹیک ہولڈرز کو کون صاحب یہ دیکھ بہت میرا اپنا پائنٹ بھی آ گیا ہے کہ انکوائری کیمشن کی ضرورت پہلے کنڈکٹ میں تو وہ نہیں آتے ظاہرہ انہوں نے اپنا ایک سٹیٹ کے ماہ کے بارے میں خط لکھا ہے جو خط ہے وہ سٹیٹ کے اداروں کے بارے میں لکھا ہے تو مسکنڈکٹ میں تو نہیں آتا ہے اس کا بات یہ بات جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے بلا وجہ جسٹیف اتخاذ چودری خلاف ایک ریفت بجواری ہے تو ملک کے اندر کیا ہنگامہ پیدا ہو گیا ہے پورے وقلہ برادری باہر آ گئی تو اس لحاظ سے اب اس طرح اگر مسکنڈکٹ کے پہت انہیں خلاف کاروائی کریں گے تو وقلہ برادری باہر آ جائے گی اور تو وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گی ویسے بھی سبا حکومت ہے بڑی کمزور بگٹ پر کھڑی ہیں ان کا کوئی ریٹ کوئی نہیں ہے کہ حکمت کوئی نہیں ہے سندھ میں ڈاکے پڑھ رہے ہیں کوئی رکاوٹ ڈالنے مالا کوئی نہیں ہے پنجام میں بھی بے پناہ لاناڈر کے صورتحال پیدا ہو چکی ہے وہاں بھی کوئی رکنے مالا نہیں ہے تو یہ ساری جب وقلہ جو ہیں جب باہر آ جائیں گے تو بڑا ملک سے حالات خراب ہو جائیں گے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ مسک نیٹ کے بات نہ کریں ان کے بزراء جو میں جانتا ہوں ان کے بزراء کو جیترہ یہ پانی میں ہیں یہ لوگ یہ بلا وجہ اس میں جب بیان دے کر اپنے میڈیا مانے کی قرد کے حکومت کو جو ہے وہ اترہ اترہ کے مشروع دیتے ہیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ چیف جسٹر پاکستان پاکستان کے موزر چیف جسٹر سے کہ پینجے ہتھ میں چیف جسٹر صاحب جسٹر نے کھانا دا تو ہی جو کو بہران نظر اچھے پیو آئیں بھرو بیر وکیلیں جی کا تحریک ساموچ سے گئے تھی انہاں بچی سکجے تھو زمیر صاحب زمیر صاحب مجھو آواز پہنچے پیواناتا ہی ناظرین زمیر صاحب صاحب رابطو کرنجے کوشش کیوں تھا زمیر صاحب صاحب رابطو منکت دیتی بھی آئے زمیر صاحب ایک اور بھی معاملہ ہے جب تک زمیر صاحب سے رابطہ بھی بہا لو ان سے بھی ضرور اس پر رائے لیں گے یہ ضرور بتائی گا زمیر صاحب مجھو آواز پہنچے پر ماند آئیں ٹھیک اچھے کور صاحب یہ جو سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے ایک جو ڈیولپمنٹ ہے معاملات چل رہے ہیں لیکن کے پی میں بدستور وہ معاملہ ہمیں لٹکا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو آپ کہاں تک جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں الیکشن بھی نہیں ہوں گے سینٹ کے ایک ایپی میں جی کور صاحب اس کا بیک گراؤن یہی ہے کہ چونکہ وہاں پی ٹی آئی کی کورمنٹ ہے صوبہ خیمر پختون خواہ میں اور انہوں نے یہ جو فیصلے آئے تھے پشامر ہائی کوٹ کے بارے میں ریزرو سیٹ کے بارے میں وہ انہوں نے تصریم نہیں کیا اب اگر یہ مخواتین کی نشیستوں کا حلف اٹھایا جاتا ہے جو آئین کے مطابق حلف اٹھانا چاہیے جب الیکشن کمیشن پاکستان نے نوٹیفکیشن کر دیا ہے درو سیٹوں کا تو ان کو یہ حق رائٹ تو بنتا ہے کہ ان کا حلف لیا جائے تاکہ وہ سینٹ کے الیکشن میں اپنا ووٹ کاش کر سکے لیکن برحال یہ معاملہ بھی بہت آگے تک چمچ گیا ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان نے جو اپنے آئینی اور قانونی اختیارات کو استعمال کرنے کی جو کہا ہے وہ درست کہا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات ہیں کہ اگر کسی معاملے میں اگر آرات ٹھیک نہیں جا رہے تو الیکشن پاکستان کر سکتے آگے تک جا سکتے لیکن آج خبر یہ آئی ہے کہ خیبر پختون خواہ کی کارمنٹ کی جو ہے سپیکر سبائی اسمبلی وہ اس کیس کو لے کر جا رہے ہیں سپرم کورٹ پاکستان میں جب وہ سپرم کورٹ پاکستان میں لے کر جائیں گے تو لا محضہ نظر ہی آ رہا ہے کہ دو اپریل کو سینٹ کا الیکشن خیبر پختون خواہ میں ہونا نام کو نظر آ رہا ہے کیونکہ خیبر پختون خواہ کی کارمنٹ خواہتین کی ریزرب سیٹ پر یادت نہیں دے گی کہ ان کا اپنا بھی معاملہ ہے ان کا بقیدہ یہ کہنا ہے کہ ریزرب سیٹ جو ہے یہ ہماری سونیت آج پونسل کی جو جو ہے ان کا اق بنتا ہے تو یہ معاملہ سکر کورٹ میں جائے گا یہ الیکشن ملتے بھی نہ ہو جائے یہ نظر تو ہمیں آ رہا ہے لیکن الیکشن کے لئے پاکستان نے جو سٹینڈ دیا ہے چھیک آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا یہ سٹینڈ درست ہے لیکن جو یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو مخالف جو پارٹیاں ہیں اس وقت جو اس معاملے پر ایک اپنا سٹینڈ لیے ہوئے ہیں ان کے پاس کیا آپشنز آپ دیکھتے ہیں جو الیکشن کمیشن کا جو یہ سٹینڈ سامنے آئے اس کے بعد یہ سوال بسے کر رہے ہیں جی جی کورٹ صاحب ہمیں بڑے خوشی ہوئی ہمیں بڑی مصرح خوشی اس بات کی ہوئی کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنی جو ہے قوانین کو عمل درامت کرنے کے بارے میں انہوں نے بڑا سخت قدم اٹھایا قدم پہلے بھی اٹھاتا رہا انہوں نے بڑے قدم صحیح قدم اٹھائے اور اب بھی انہوں نے بقیدہ انٹرا فلور پلاسنگ جب انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں ان کا بڑا سٹینڈ بڑا مجبوط تھا ان کے بعد سبل واپس لیا وہ بڑا سٹینڈ بڑا مجبوط تھا یہ قانون کے مطابق انہوں نے صحیح قدم اٹھایا اب انہوں نے جو سینڈ کے الیکشن کے بارے میں خواتین کی جو ریزرف سیٹ پر جو حالف نہیں لیا جا رہا تو سپیکر سبائی اسمریک کے بارے میں جو انہوں نے سٹیٹ میں جاری کیا ہے وہ بھی درست ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان بھی اپنے پوائنٹ ایف دو سے کھڑا ہو گیا ہے اور وہ آئندہ اس پر بھی کسی قسم کا دباؤ نہیں پڑے گا یہ اپنے فیصلے خود کرے گا اور یہ بہت صحیح قدم اٹھا رہا ہے الیکشن پاکستان انہوں نے کسی کی بارے میں جشن پوشی نہیں کی انہوں نے اپنے آئند اور قانون کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم اسمبلی کا اجلاس جو اگر نہیں کیا گیا تو ہم الیکشن کو ملکی کر دیں گے کے پی وی میں تو یہ بہت صحیح قدم ہے لیکن بہت صحیح قدم ہے لیکن بہت صحیح قدم ہے پاکستان ہی کرنا ہے بہت شکریہ قومن دلشاہ صاحب آپ نے وقت دیا کیٹھی نیوز کو اس پروگرام کے والے سے ناظرین قومن دلشاہ صاحب گفتگو وہاں بدھی جو کہ گالکن پہ آ سپیسیفیکلی جو کوئی مامرو سامو چپوکی پی میں انہوں نے مقصود سیٹن وارے ممبرز جو حلف نتی سے کیوا ہے انہوں والے ساں الیکشن کمیشن پارا سٹینڈ وردوں پہ ہوا ہے انہوں کے مشروط پہ ہوا ہے سپریم کوٹ پاکستان کے کرنا ہوا ہے اگران سیکٹری الیکشن کمیشن کورن صاحب جو موقع پامو دو ای سی پی جو انہوں نے مامرو سٹینڈ نظر اچھے پہ وہاں سامو آئے پر ہی مامرو تمام گھڑوں آگیاں اچھے پہ آئے انہوں نے مامرو اکھے پہ انہوں نے ٹائملی ٹیکل کئو بنیا انہوں نے مامرے جی جی کا اجوہ کی جی کا صورتحال ہے شاید انہوں نے کچھ مختلف ہو جیا انہوں نے کچھ سبائے ناظرین سنساگر سرفراز علی میتلو صاحب ہوا سیکٹری سندھ آئے کورٹ بار اسوسییشن آئیں بیریسٹر زمیر گھمرو صاحب جو گفتگو وہاں بودی جی کا ہنوکس جی کا سموری صورتحال نظر اچھے پہ ادہائی اہم مامرو آئے جی جی خطوار و مامرو انہوں نے ضروری آئے جی کا پینڈورا باکس کھلے تھو تو وہ کھلن گرجے ہیں چاکان تہی واقع انہوں نے کانٹیکس میں دشنر جی ضرورتا ہے پر کورٹ صاحب جی رائے انہوں کا مختلف ہوئی آئے انہوں نے چوانا ہے جی کا صورتحال نظر اچھے پہی ہی ادھے وقت میں ادھے ودے حساس مامرے تھے جی کریں صرف انکواری کمیشن سے کم حلائے وہ تپوئے ہی بہران تنٹہ رہن دو پر انہوں نے ساں گھر دی جی کے کچھ بیا بہرانا اوہے جنم وٹی سے گھن تھا ناظرین اڈیوکی پروگرام میں تھیل گفتگو جی والے ساں پہ انہوں نے فیڈبیک کا ساں گے ضرور آگا کردو پر سوانے ماں ساں ملوقعات کندہ ساں سیم ٹائم تے نئے موضوع میں مہمانان ساگر تیستانی دا اجازت اللہ حافظ